اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آمیر بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکسز ماسٹر یوٹیوب چینل دوستو یوٹیوب کی نئی اپ ڈیٹ آگئی ہے جو کہ شاید 2019 سے سٹارٹ ہو جائے یا نیکسٹ منٹ سے ہی سٹارٹ ہو جائے یہ ابھی نہیں پتا چلا لیکن نئی اپ ڈیٹ آگئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سے چینل کی مونیٹائزیں انیبل کی جائے گی کون سے چینل کی نہیں کی جائے گی بلکل بھی نہیں کی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو وہ کام اپنا چھوڑ دینا چاہیے اپنے چینل کا یا تو کام چھوڑ دیں کام کرنا چینل پر یا پھر چینل اور بنا لیں یا چینل کا کام بدل دیں تو وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں دوستو تو دوستو آپ میرے چینل پر اگر نیو ہو اور میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو لال کلر کا ایک سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہوگا اس پر کلک کر کے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اس کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اسے کیا ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ میری ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں گے کچھ جان سکیں گے میں ڈیلی بیس پر نیو ٹرکسز کی ویڈیو دیتا رہتا ہوں تو چلیں چلتے ہیں ٹرکس کی جانے بے دوستو کچھ لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے موبائل پر صرف یہ سکرین چل رہی ہوتی ہے اور آپ بولتے ہیں تو دکھاتے کچھ نہیں تو بھائی جس ویڈیو میں صرف بولنے کی ہو جو باتیں بتانے کی ہو اس میں میں دکھاؤں آپ لوگوں کو کیا مجھے بتاؤں دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اب کافی لوگ ہیں کافی لوگ تو جو چیز سکھاتے ہیں وہ بھی بول کر سکھاتے ہیں ڈیمو نہیں دکھاتے لیکن میں تو پھر بھی ویڈیوز کا سب کا ڈیمو دکھاتا ہوں لیکن جس ویڈیو کا ڈیمو ہی نہ ہو جس کا ٹرک کا ڈیمو نہ ہو تو میں اسے کیا دکھاؤں بتائیں مجھے آپ تو صرف فرق کتنا ہوتا ہے کہ میں اپنے لائیو ویڈیو نہیں بناتا فیس نہیں دکھاتا اور سمپل سا اس پہ کرتا ہوں تو بہت جلد وہ بھی میں کر دوں گا تاکہ میں لائیو آ کر سمجھایا کروں کیونکہ اس کے لئے مجھے ایک الگ ایک روم چاہیے ہوگا اور الگ ایک سیٹ اپ بنانا ہوگا جس کے لئے تھوڑا سا وقت لگے گا جس کے لئے میں نہیں بنا رہا لازمی نہیں ہوتا یار کہ آپ کا الگ روم ہو الگ ایک سیٹ اپ ہو لیکن کیا ہے نا کہ میں تھوڑا سا مسروع بھی رہتا ہوں آپ کو لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کام میں تو اس لئے یہ میں بنا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو یہ تو کہیں بھی بن سکتی ہے وہ اس کے لئے ہمیں الگ ایک جگہ تو ہونی چاہیے نا جانب دوستو کن چینلز کے مونیٹائزیشن انڈر ریویو میں ہیں اور مونیٹائزیشن انیبل ہونے والے نہیں ہیں وہ سب سے فسٹ پر جو آتا ہے وہ ہے دوستو کے جو سلائیڈز چلتی ہیں نا پکچرز اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی چینلز ایسے ہیں جن پر ویڈیوز کوئی نہیں ہوتی نیوز چینل آپ دیکھ لیں کافی ایسے فیک جو نیوز چینل ہیں جو ان پر سلائیڈ تصویریں چل رہی ہوتی ہیں تصویریں چینل ہو رہی ہوتی ہیں بیک راؤن پر کمپیوٹر بول رہا ہوتا ہے وہ اریجنل نیوز کا بھی ہوتا ہے کمپیوٹرائز خبریں ڈالی جاتی ہیں یا اپنے ہی اپنی وائس چینل کر کے اس کے بیک راؤن پر خبریں چل رہی ہوتی ہیں وہ تصویریں چینل ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ آپ نے سنائی ہوگا کہ دیکھا بھی ہوگا کہ کافی یہ چینل اس طرح ہے اور کافی چینل اس طرح چل رہے ہیں تو یہ یوٹیوبا لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف پیسے کمانے کے لیے انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے لیکن کچھ نیا کچھ لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں ہے کچھ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے صرف یہ پیسے کمانے کے لیے ان کے چینلز ہیں تو ان کے چینلز کا مونیٹائزیشن انیبل ہونے والا نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ کی مرضی ہے چینل چلائیں نہ چلائیں اس کا مونیٹائزیشن انیبل بالکل بھی نہیں ہوگا انہوں نے ساف ساف یوٹیوب نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سلائیڈ تصویریں چل رہی ہوتی ہیں یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہینڈ رائٹنگ ٹائپنگ چل رہی ہوتی ہے اور اوپر اوپر وہ جا رہا ہوتا ہے لکھا ہوا جاتا ہے بولتا کوئی بھی نہیں ہے صرف ٹائپنگ جا رہی ہوتی ہے اوپر تو اس کا بھی مونیٹائزیشن انیبل نہیں ہوگا جو تصویریں چینج ہو رہی ہوتی ہیں بیکراؤنڈ پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں یا اکثر موویز وغیرہ کا کسی کا فلم آنی ہو تو اس کے ٹریلرز کی تصویریں نکال لیتے ہیں ہیروز کی وہ تصویریں بیک چل رہی ہوتی ہیں اور بیک پہ آواز چل رہی ہوتی ہے نیوز تو ان کی مونیٹائزیشن انیبل ہونے والی نہیں ہے دوستوں دوسرا انہوں نے کہا جو کہ اکثر لوگ گیمیں کھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی گیمیں کھیلتے ہیں ان کی ویڈیو سکرین ریکوڈر بناتے ہیں جیسے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی گیمیں آئی ہوتی ہیں لوگریڈ کی ان کی وہ گیمیں کھیل کر ان کے سکرین ریکوڈر ویڈیو بناتے ہیں اور وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب پر تو دوستو ان کا بھی مونیٹائزیشن انیبل ہونے والا نہیں ہے ان کا بھی انڈر ریویو میں ہی رہے گا یا تو یہ کام چھوڑ دو اگر یہ کام چلانا ہے تو پھر مونیٹائزیشن نہیں ہوگی ان دوستوں یا تو یہ کام چھوڑ دو یا چینل دوسرا بنا لو یا چینل پر کوئی اور کام سٹارٹ کر لو ایک ہو گیا یہ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے جو کہ ٹک ٹوک پر ویڈیوز دی جائے ٹک ٹوک کی اور ویٹس اپ سٹیٹس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہوتی ہیں تو وہ بھی چینل انڈر ریویو میں ہی رہے گا اس کی بھی مونیٹائزیشن انیبل ہونے والی نہیں ہے دوستوں جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹوک کی ویڈیوز کافی دو چار ملا کر وہ دے دیتے ہیں یا ویٹس اپ سٹیٹس کی کافی ساری ویڈیوز ملا کر دے رہے ہیں جو کہ اپنے گھنٹے پورے کر رہے ہیں اپنے سبسکریبر پورے کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی بھی مونیٹائزیشن انیبل ہونے والی نہیں ہے دوستوں تو جا تو یہ کام بدل دو یا پھر بند کر دو یہ آپ کی مرضی ہے یار میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ کیا کس کس چینل کے جو ہیں مونیٹائزیشن انیبل ہونے والے نہیں ہیں انڈر ریویو میں ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے اسی لیے میں آپ لوگوں کے تک اپنی یہ نیوز پہنچا رہا ہوں یوٹیوب کا آپ اکثر اوپن کریں گے نا ڈسٹوپ تو آپ کے سائیڈ بار میں شو بھی ہو جائے گا کریٹرز کی نیوز جو آپ وہ سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ویڈیوز روست بناتے ہیں روست ویڈیوز ہیں یا فنی کلپس ہیں یا کسی کی مطلب ری ایکشن ویڈیوز ہیں سامنے فنی کلپس چل رہا ہے اس کے ری ایکشن دے رہے ہیں ان کی مونیٹائزیشن انیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ گوڈ نیوز ہے کہ ان کی ہو جائے گی کیونکہ اس پر عوام پسند کرتی ہے اس پر عوام زیادہ آتی ہے تو ہمارا کام یہی ہے یوٹیوب نے کہا ہے کہ عوام کو لانا عوام کو انٹرٹین کرنا تاکہ عوام اس کو پسند کرے عوام کو کیا چیز پسند ہے تو وہ عوام کو پسند ہے روست کرنا دوسرا ری ایکشن دکھانا سامنے ویڈیو چل گیا ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ری ایکشن ویڈیو آئی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا مونیٹائزیشن انیبل ہو جائے گا اگر انڈرویو میں ہے یا نہیں ہے انڈرویو میں بھی وہ مونیٹائزیشن انیبل ہو جائے گا ان کو ڈرنے کی بات کوئی نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ جن کی مونیٹائزیشن انیبل نہیں ہونے والی دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بڑی مووی کی مطلب کہ ایک فلم ہے اس میں سے دو تین سیکنڈ کٹ لیے فنی کے وہ اپلوڈ کر دی کسی بھی فلم کے مطلب کہ سین نکال کر اپلوڈ کی ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے اکثر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ان کا بھی مونیٹائزیشن انیبل ہونے والا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جن کے انیبلڈ ہیں ان کاموں میں مونیٹائزیشن جو جو میں نے بتائے ہیں کہ جن جن سلائیڈ شو وغیرہ وغیرہ تو ہو سکتا ہے ان کے بند کر دیے جائیں یہ بھی کہا ہے یوٹیوب نے کہ جلدی اس کا بھی اعلان کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو بند کر دیں جن کے انیبل ہیں تو یہ کام بھی نہ کریں کہ یہ مطلب کافی فنی فلمیں آتی ہیں یا کوئی بھی فلموں کے سین نکال لیتے ہیں بیچ میں سے کاٹ کر تو وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں یا نون کوپی رائٹ سونگ وغیرہ ڈال کے ان کے سونگز اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فری کوپی رائٹ والے تو یہ کام نہ کریں یہ بھی آپ کی مونیٹائزیشن انیبل ہونے والی نہیں ہے یہ فلموں کے جو سین آپ کاٹ کر ڈالتے ہیں تو یہ کام کرنے سے پرہز کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کی مونیٹائزیشن انیبل ہونے والی نہیں ہے صرف ویوز ملیں گے اور سبسکرائبر ملیں گے لیکن مونیٹائزیشن انیبل انہوں نے کہا کہ پرمنٹ بند رہے گی ان کی ہونی ہی نہیں ہے اوپن ٹھیک ہے تو دوسرا انہوں نے ایک اور بھی ٹھیک سے صحیح طرح مجھے پتا نہیں چلا لیکن سننے میں آیا ہے کہ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ٹیک کے چینل ہیں ٹرکسز کے تو ان کو فیس کیم استعمال کرنا لازمی ہے فیس کیم کا انہوں نے بتایا مطلب کہ آپ کا چہرہ بھی ٹرکس کی جو ویڈیو دیتے ہو اس میں آپ کا چہرہ ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کے چہرے کی بھی ویڈیو آئے ساتھ تاکہ عوام چہرے سے پہچانے آپ لوگوں کو کہ آپ کون ہیں اور کون ویڈیو یہ ٹیک کی ویڈیوز دے رہا ہے ٹرکس کی ویڈیو دے رہا ہے تو اس لئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے چہرے کا استعمال بھی لازمی کریں تاکہ آپ سامنے آ کر ان کو سکھائیں کچھ ساتھ میں کمپیوٹریز بھی سکھائیں ساتھ میں آپ کا چہرہ ایک ویڈیو بھی آنی لازمی ہے یہ میں نے سنا ہے دوسرا یہ لازمی ہے اس کا یہ تو نہیں بتایا کہ ان کی مونیٹیزیشن انیبل ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے جو کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں جو کام ہے ان کی تو بالکل بھی نہیں ہونے والی ٹھیک ہے سلائیڈ شو ہو گیا ٹک ٹوک ہو گیا کسی کی موویز کوپی پیسٹ ہو گیا ان کی مونیٹیزیشن انیبل ہونے والی نہیں ہیں دوستوں تو دوستوں اتنی سی نیوز تھی یہ ویڈیو تھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو نیچے چینل کو سبسکرائب کرو میں ڈیلی بیس پر نیو ٹرکسز کی ویڈیو دیتا رہتا ہوں